اسلام علیکم ناظرین پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا تیسرا ٹیسٹ کھیل کے دوسرے روز آمر جمال نے آپ بیٹنگ کے بعد بولنگ میں بھی ایک نیا ریکارڈ اپنے نام کا لیا ہے یہاں ناظرین آسٹریلیا کے سیڈنی کرکٹ گیراؤنڈ میں آمر جمال نے ایک بہت بڑا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے جو کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے جس کی مکمل تفصیلات اور آج کا سکور کارڈ مکمل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ آمر جمال کے اس پرفارمنس پر کیا کہتے ہیں کمنٹ پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے مزید اس طرح کی ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہاں ناظرین پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا تیسرا ٹیس جیسا کہ پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر آمر جمال نے پہلی نگز میں بیٹنگ کرتے ہوئے ایک ریکارڈ بنایا تو اب اس کے بالنگ میں بھی ان کے نام ایک نیا ریکارڈ سیڈنی کرکٹ گیراؤنڈ کے حوالے سے ہو چکا ہے امر جمال جب انہوں نے بیاسی رنڈ ستانوے گیندوں پر لاسٹ ویکٹ پر ستاسی رنڈ کی پارٹنشف کی تو وہ پہلے پاکستانی بن چکے ہیں جنہوں نے اسٹریلیا کے سیڈنی کرکٹ گیراؤنڈ پر سب سے زیادہ پارٹنشف اور سب سے زیادہ رنڈ آخری ویکٹ پر کیے جبکہ اب بولنگ میں بھی ایک نیا ریکارڈ دس ویکٹ سے زیادہ لینے کا ان کے نام ہو چکا ہے جنہوں نے اسٹریلیا کے خلاف ہی ڈیبیو کیا اپنا پہلا میچ کھیلا اور سیڈنی کرکٹ گیراؤنڈ میں کھیلا جانے والا یہ ٹیسٹ میچ ان کا تیسرا ٹیسٹ ہے اور آج اسٹریلیا کے خلاف انہوں نے جب ایک آؤٹ کیا تو انہوں نے ایک نیا ریکارڈ بھی بنا لیا ہے جنہوں نے اسٹریلیا کے خلاف ڈیبیو کیا اور دس سے زیادہ سیریز میں ویکٹس حاصل کیا براب آمر جمال تیسرے ٹیسٹ میں بارہ ویکٹس اپنے نام کر چکے ہیں اور وہ پہلے پاکستانی بن چکے ہیں جبکہ اسٹریلیا نے آج کھیل کے اختتام پر ایک سو سولہ رنز بنائے اور ان کے دو کھلاری آؤٹ ہوئے